اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائی خود اللہ نے کہا نحن نقص علیہ کا احسن القصص میرے معبوب آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو سب سے خوبصورت کیا ہے یوسف کی کہانی اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ پر قرآن میں اور کہیں نہیں جیسے یوسف الاسلام کی کہانی یوسف الاسلام کے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے چالیس سال ان کو دربدر ہونا پڑا چالیس برس گھر سے جدار پھر تحمت لگی زلیخہ نے تحمت لگائی اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں مجرم تو زلیخہ ہے تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی تو انہیں یوسف الاسلام کو گھدے پہ بٹھا کے مو کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گھدے پر پھرائے جا رہا ہوں پھر جیل تین سنوں سال ددہ عصینی جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا میں صرف ان کا اب جملہ بتاتا ہوں جو یوسف الاسلام نے جب اپنا تعرف کا بنی آمین کو روک لیا اب پیشے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنی آمین نے چوری کر لی تھی اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے یعقوب اسلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امید ہے چھوڑ دے تو وہ خط ایک بڑا دردناک وہ بڑی تحریر تھی لکھا تھا عزیز مصر کے نام ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی بھٹی میں ہیں میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا میرے چاچا کو چھوڑی کے نیچے سے نکال باپ کا لفظات ہے میرے باپ کو چاچے کو بھی باپ عربی میں کہتے چھوڑی کے نیچے سے نکالا گیا میرے بچے کو مجھ سے چھین آ گیا آج چالیس سال ہو گیا مجھے اس کی خبر نہیں تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر لے ہم چور نہیں اچھا چونکہ یعقوب بی نبی یوسف بی نبی جب یوسف رسلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی کہ بھئی بتا دو میں ٹھیک تھا ہوں کاموش صبر پکر آئے پکر آئے جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑا تو بہت روئے اور اللہ کی بھارگاہ میں دعا بھی یا اللہ اب مجھے ملا جو اپنے گھر والے ملا بتا دو پہلے روکا ہوا کہا اب بتا دو تو یوسف علیہ السلام نکاب اڑتے تھے اپنے حسن ایسا تھا نکاب اڑتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے یا وہ دوسری دفعہ بھائی آئے تیسری دفعہ تو ایہا العزیز قد مسنا و اہلنا ضرر و جینا ببضاعت مزجاد فاغفلنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزل متصدق کیا آجزی ان کلمات جناب لائے تو کچھ نہیں ہے یہ دو پھوٹی کوڑیاں ہیں ہمیں کچھ غلہ دے دو بڑی بھوک اور فاتح تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نقاب پھڑا ہے اس دن انہوں نے یوں دیکھا ابھی پہچانہ نہیں میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے ہیں مجھے کم سنا رہے ہیں آپ کیوں کم سنا رہے ہیں کیا ہم اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کرنے ہیں کیوں بد اخلاق ہو کے مرنا چاہتے ہیں کیوں لوگوں کہ دل توڑ توڑ کے اپنی قبر میں جاتے ہیں اسے ٹوٹنے دو اسے اللہ اقبال کی قبر روشن کرے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز ترہے نگاہ آئینہ ساز میں اسے ٹوٹنے دو اس کا ٹوٹنے پر اس کی قیمت بڑی لگے گی اس سے وہ فریادیں نکلیں گی جب عرش کو ہلا دی جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے جو تار پہ بیٹی ہے وہ کس دل کو قطع ہے اس سے وہ نغمیں نکلیں گے کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں گے اپنے آپ کو توڑ دو دوسرے کو مت ٹوٹنے دو اپنے آپ کو توڑ دو اپنے آپ کو توڑ دو کہ کائنات کا اٹل قانون ہے ٹوٹ کے چیز بنتی ہے یہ کتنی دفعہ یہ ٹوڑا گیا پھر اسے جوڑا گیا پھر یہ روڈ بنایا ہے یہ کپڑا کتنی دفعہ کٹا پھٹا اور پھر جا کر زیبتن ہوا ہے یہاں جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق جملہ ہے قد علمتم ما ظلمتم بیوسف و اخیہ اذ انتم عامدون ہمیں دونوں کا فرق بتاتے ہیں یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا آئے ہو نا آج زلیل ہو تو میرے اگوں لگ گیا نا پتا تو انہوں تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے جان بھوش کے تم نے مجھے گھر سے بے گھر کیا آج اس کا مزہ چکھ رہو کا نہیں چکھ رہو یہ کہنا تھا قد علمتم تمہیں سارا پتا تھا تم نے مجھے گھر سے نکالا کونے میں اڑا دا بازار میں بکا تحمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا یہ کہنا تھا واہ واہ یوسف علیہ السلام پر قربان جان حل علینتم مَا فَعَلْتُمْ لِيُوسفْ وَأَخِيهِ اِذْ اَنْتُمْ جَاہُونَ مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں مُدْعِي آپ بے خبری میں بے خبری میں حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگا ہوں اس سے معلوم نہیں اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتا چلا ابو بکر تمہیں پتا چلا یہ ہے ہمارا محابرہ تو عربی میں حل حل میرے بھائیو آپ کو پتا نہیں چلا تھا بے خبری میں ما فعلتم فعلہ عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے تھوڑا بہت تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا اور وہ بھی تمہاری وہ ایسے نادانی میں ہو گیا کوئی جان بوش کے نہیں ایزان تم جائل ہوں نادانی میں ہو گیا اے کسی میں ظرف بھائیوں نے ایسے دیکھا قرآن سارا ہی بڑا خوبصورت ہے لیکن بعض مقامت پر اگر انسان کو حیرت میں گم کر دیتے قرآن سارا خوبصورت ہے قرآن کی سب سے خوبصورت آیت کونسی ہے یہ قرآن کے سب سے خوبصورت آیت ہے یہ جو یہ لفظ بھی یہاں اپنی اگرہ پر شاہکار ہے اینک لأنت یوسف اینک لأنت یوسف حیرت خوف شک یقین ڈرے ہوئے سہمے ہوئے آس لگائے ہوئے خطرے میں گھرے ہوئے تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہوئے تھوڑا تھوڑا انکار کرتے ہوئے دے شمار کیفیات کو قرآن نے دو لفظوں میں اینک شیر حیرت میں ہے انگلیں اٹھ رہی ہیں اینک لأنت یوسف پہلے شک پھر یقین پہلے سوال پھر جواب پہلے خوف پھر امن پہلے ڈر پھر اتمنان اینک لأنت یوسف کہیں تو ہمارے خیال میں نہیں نہیں یقینا اب یوسف ہو یوسف تو نہیں اب یوسف ہو میں نہیں ترجمہ کر سکتا میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کیا اس وقت کیفیت ہوگی الفاظ نہیں میرے پاس انا یوسف وہذا اخی ہاں میرے بھائی اڈر ہو نہیں میں یوسف ہوں یہ میرے بھائی ہے خد من اللہ علینا سب اللہ نے ہمارے روپر کرم کیا ہے انہو من یتخو ویصبر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيُ عَجْرَ الْمُحْسِنِ سارے قرآن کو دو لفظوں میں اللہ نے یہاں بیان کر دیا جو تقوی اختیار کرتا ہے جو سبر کرتا ہے اللہ اسے زائے نہیں کرتا تقوی کسی مرد عورت کو اللہ سے جوڑتا ہے اور سبر کسی مرد عورت کو اللہ اور اللہ کے بندوں سے جوڑ دیتا ہے موسیقا 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 موسیقی